بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھئی آپ ساتھ خبر شیئر کر دوں گا آپ کو پتا ہے حج سیزن چل رہا ہے یعنی کہ حج قریب آ چکا ہے اور سختی کے معاملات بڑھ چکے ہیں ایک خاص کا جدہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے مدینہ مکہ کے درمیان میں آتا ہے تو جدہ کے معاملات کافی سخت ہیں اس وقت ویسے تو پوری سعودی عبیہ میں حج کے دنوں میں سختی ہو جاتی ہے تائف ہو گیا تبوک تک میں نے کام کیا حج والے دنوں میں بھائی تبوک تک سختی ہو جاتی تھی تو برحال یہ جو رپورٹ آ رہی ہے جی سامنے شیئر کروں گا تمام وہ میرے پردیسی بھائی یہ سن لیں جن کے اکام ایکسپائر ہیں حروب ہے مطلوب ہے بدون کفیل کام کر رہے ہیں سائے خاص عامل منزلی یا کوئی بھی کسی قسم کا اور مسئلہ بنا ہوئے مثال کے تو آپ کمپنی سیلیڈین دے رہی تھی میں نے کمپنی کے چھوڑ دیا بھائی میں باہر لگا ہوں یہ معاملہ تو ان صورتحال میں آپ اگر اپنا نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں آپ مثال کے تو پر خروج نہ ہائی جانا چاہتے ہیں تو خروج نہ ہی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں یا کیسے جا سکتے ہیں جا کر نیو ویزا سے دوبارہ آ سکتے ہیں اور جو میرے پردیسی بھائی ایسے کسی بھی مسئلے سے دو چار ہو کر پاکستان انڈیا یا بنگلدیش کا ہی بھی جا چکے ہیں اور واپس دوبارہ سعودی نے بھی آنا چاہتے ہیں چاہے عمرے کا ویزا ہو چاہے ویزٹ ہو چاہے فیملی کے ساتھ چاہے آپ ورک ویزا تو اس صورتحال میں آپ سعودی ریبیا واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہو مزید آپ کے آپ نے اس کے مطلب کوئی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو مجھ سے رابط کر سکتے ہیں میں اس کے مطلب اگر بتانے بیٹھ گیا تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی ہم میرے مدد کے طرف آتے ہیں اچھا بات یہ ہے جی کہ آپ کو پتہ حج کے دنوں میں سکتی ہو جاتی ہے اور خاص کر اکام ایکسپائر والے حروب والے اکام ایکسپائر والوں کو شورتہ پکڑے گا اکثر چھوڑ دیتا ہے زیادہ تر چھوڑی دیتا ہے ہاں تین بار سے زیادہ اگر کوئی پکڑے جائے تو پھر ہو سکتا ہے اسے ڈیپورٹ کرتے ویسے بدون کفیل والے معاملہ سکتے ہیں جی یعنی کہ آپ کا کوئی مہنہ اور ہے اور کفیل کا ہی اور کا ہے اور آپ کام کیے کوئی اور کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں معاملہ سکتا ہے نمبر تین بھئی حروب والے حروب والا کوئی بندہ آتھا رہا ہے تو اسے بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے آپ کو میں یہ سب سے پہلے یہاں پر چیز دکھاؤں گا ترہیل ڈیپورٹ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں تیرہ ہزار دو سو باون بھئی تیرہ ہزار دو سو باون بندہ پچھلے سات دنوں میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے سعودی ریبیا سے یہ بقائدہ وزارت داخلیہ کی طرف سے یہ دی جاتی ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں اگر ہم ٹوٹل کی بات کریں تو میں آپ کو بڑی کر کے بھئی دکھا رہا ہوں میں اس میں سولہ ہزار ایک سو اکاسٹھ بندے گرفتار کیے گیا ہیں پچھلے چھے سے سات دنوں میں بھئی سولہ ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوا ہے جی آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں ابھی آپ کو میں ٹوٹل کی بات بتانے لگاؤ میں اس میں سب سے سرف رسط جو چیز ہے نا وہ مخالفہ نظام الاکامہ ٹھیک ہے جی دس ہزار پانسو پیشتر ساڑھے دس ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوا ہے یہ جو ایکام ایکسپائر والے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں بھئی کتنے ہزار کیا میں بولتا ہوں لاکھوں کے حساب سے دنیا کے ایکام ایکسپائر ہیں ان میں سرف رسط وہ ہی آتے ہیں جو کمپنی وغیرہ کیا ویزے لے کر آ جاتے ہیں پوچھتے ہیں نہیں بھائی کمپنی کدھر ہے کیا معاملات ہے سیلری کی کیا صورتحال ہے یہاں پر آ کر بچارے زلیل ہوتے ہیں تو اچھا بارحال آگے جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر قرونی طریقے سے سعودیہ سے انٹر یا نکلتے ہوئے جو پکڑ جاتی ہیں وہ جی تین ہزار ساتھ سو چھبیس اس کے آگے جی مخالفہ نظام العمل یہ ہے جی ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ یہ وہ بندے ہیں اٹھارہ سو پلس میں بندہ وہ گرفتار ہو گئے یہ وہ بندے ہیں جو کفیل یا کمپنی وغیرہ سے بھاگ کر باہر کام کیے جاتے ہیں وہاں پر پکڑ جاتے ہیں تو بدون کفیل کے زمرے میں آ جاتے ہیں تو تمام پردیسی بھائی بھائی بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ تمام پردیسی بھائی احتیاط کریں ان دنوں میں اگر آپ کا خدا نہ خواستہ اکامہ یا حروب والا مسئلہ ہے